قربانی کے دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے دیکھئے یہ عوام میں مشہور ہے کہ جس دن جس کے نام کی قربانی کی جاتی ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے اور روزہ صبح صادق سے لے کر کے جب تک کہ قربانی ہو اس کا روزہ ہوتا ہے یہ بات پہلی بات تو شرعہ سے ثابت نہیں یعنی شریعت سے ثابت نہیں روزہ صبح سے دوپیر تک کا نام نہیں روزہ صبح صادق سے لے کر کے اور غروبِ آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کھانا نہ پینا اور برائیوں سے بچنا اس کا نام روزہ ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ روزہ نہیں ہوتا دوسرے لوگ اس شخص کو کھانے پینے نہیں دیتے کہ تو ناشتہ بھی نہیں کرے گا تو چائے بھی نہیں پیے گا تو پانی بھی نہیں پیے گا اور تیرا روزہ ہے اور سب سے پہلے قربانی کے گوشت کی کلیجی سے تو روزہ افتاریے ارے میرے بھائی آپ کتاب میں پڑھیں قانون شریعت کا حوالہ قانون شریعت میں لکھا ہے جو علماء دین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے وہی شخص کھائے یہ بہتر اور مستحب ہے کہ جس کے نام کی قربانی ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ اس دن روزہ ہے ہی نہیں یہ تین دن ایسے ہیں کہ اس دن روزہ نہیں ہے اس دن اگر روزہ رکھتا ہے تو میرے بھائی کون رکھتا ہے اس دن اگر روزہ رکھتا ہے تو شیطان روزہ رکھتا ہے اس دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے ایمان والوں کا کوئی روزہ نہیں ہوتا اس لئے آپ اس بات سے پریز کریں آپ چائے بھی پی سکتے ہیں ناشتہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاول بھی روٹی بھی کھا سکتے ہیں کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں آپ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کے آپ پیٹ بھر کر کے کھانا نہ کھائیں اور سب سے پہلے قربانی کا گوشت وہی شخص کھائے جس کے نام کی قربانی ہے یہ بہتر اور افضل ہے ضروری نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم